عظیم ترک ترک بحریہ کے خواب کی تعبیر ٹی سی جی انادولو کا افتتاح ہو گیا ترک صدر رجب طیب اردوان نے ترکیہ کے سب سے بڑے بحری جہاز ٹی سی جی انادولو کا افتتاح کیا بحری جہاز کی تیاری دوہزار سولہ میں شروع ہوئی تھی اور اس کی تکمیل میں سات برس لگے ہیں اس کی تکمیل کے بعد ترکیہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس اپنا ملکی ساختہ ائرکرافٹ کیریر موجود ہے یہ لئے انہیں کھولائی جا انتقال اترے بھی لے جہاز صدر اردوان نے اس موقع پر کہا کہ سات سال کے طویل عرصے کے بعد مقامی وسائل کی مدد سے اس جہاز کو تعمیر کرنا ہمارے لئے بائی سے فخر ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ ملک کا سب سے بڑا بحری جہاز ہماری مسلح افواج کے لئے طاقت کا سرچشمہ ثابت ہو اس بحری جہاز نے ہمارے دفاع کو مضبوط تر بنایا ہے اور اب دوسرے مرحلے میں ہم اسے بڑی تعداد میں اپنے دوست ممالک کو فروخت کریں گے کہ بحری جہاز ترکیہ کی ترقی کی علامت ہے یہ ترک صدی میں ترکیہ کا مقام مستحکم بنائے گا اس موقع پر صدر اردوان نے اس بحری جہاز کی تیاری کے سلسلے میں کام کرنے والے سب لوگوں کا شکریہ دا کیا صدر اردوان نے یہ بھی کہا کہ ان کے بیس سالہ دور حکومت میں ترکیہ نے ترکیہ کا ایسا سفر کیا ہے جس نے ترکیہ کی دفاعی سنت میں انقلاب برپا کر دیا دفاعی سنت میں اپنا نام روشن کرنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ دنیا میں بہت سے ممالک ہم سے بہت آگے تھے مگر اس بحری جہاز نے ہماری دفاعی سنت میں ترکیہ پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے جب ہم حکومت میں آئے تھے تو دفاعی سنت کے لیے بجٹ صرف ساڑھے پانچ ارب ڈالر تھا جو اب بڑھ کر ساٹھ ارب ڈالر سے تجاوز ہو چکا ہے اور اب کئی کمپنیاں مل کر ترکیہ کے دفاع کو نقابل تسخیر بنا رہی ہیں صدر اردوان نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری دفاعی سنت کی مسنوعات ہمارے دوست ممالک بھی استعمال کر رہے ہیں صدر اردوان کا کہنا تھا کہ ترکیہ کی دفاعی سنت ہمارے سیکیورٹی یونٹس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو چکی ہیں اور اب دنیا بھر میں ہماری مسنوعات کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے ترک دفاع کا پرچم پوری دنیا میں بلند ہو چکا ہے جو ہمارے لیے فخر کا مقام ہے ٹی سی جی آنادولو کی افتتاحی تقریب میں صدر اردوان کے انتخابی حلیف بھی موجود تھے جن کے آمد کا صدر اردوان نے خصوصی شکریہ ادا کیا موسیقی